اعوذ باللہ من الشیطان الرحجم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الگاہ ورس نمبر 115 چاپٹر نمبر 20 in the Al-Quran اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عظم نہ پایا یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا لیکن ایک ابلیس تھا کہ اس انکار کر بیٹھا اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور وہ مسئبت میں پڑ جاؤ کیونکہ اس ٹائم آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا دونوں ہی جنت میں تھے یہاں تو تمہیں اللہ نے فرمایا یہاں تو تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ تم بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے لیکن شیطان نے اپنی چال چلی ان کو فسلایا شیطان نے کہا اے آدم بتاؤں تمہیں ایک ایسا درخت جس سے عبدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے یعنی تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا ایک درخت بتاؤں جس درخت کا فل کھا گئے تم ہمیشہ کی زندگی گزار سکتے ہو اور سلطنت یعنی کہ تم بادشاہی حاصل کر سکتے ہو آخر کار دونوں سیطان کی باتوں میں آ گئے اور میہ بیوی دونوں ہی اس درخت کا فل کھا گئے نتیجہ یہ ہوا کہ فوراں ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور دونوں ہی اپنے سطر کو جنت کے پتوں کے ساتھ ڈھاکنے لگے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کیا اور راہ راست سے بھٹک گئے پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بکشی آدم علیہ السلام نے فوراں شیطانی وسوسے سے توبہ کری اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ نے ان کو ہدایت بکشی اور ان کی توبہ قبول کر لی اور اللہ نے فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان دونوں ہی یہاں سے اٹھر جاؤ تم ایک دوسرے کے کھلے دشمن گا ہوگے اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بد بختی میں مبتلا ہوگا اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے مو موڑ لے گا تو اس کے لئے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو نہ مانے گا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اس کے آگے کی آیت ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے ای ہوپ آپ کو قرآنی ٹرانسلیشن اچھا لگا ہوگا ٹینکس پر واشنگ ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب انجزک اللہ ہوگا موسیقی